اسلام علیکم امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کرپٹو کرنسی مارکٹ کے بارے میں کرپٹو کرنسی نیوز بٹکوائن کی انالیسز کریں گے اور سپیشلی آج ہم بات کریں گے کہ بٹکوائن کی پرائسز مسلسل نیچے کی طرف کیوں جا رہی ہیں ابھی ایک نیوز تھا جو کہ ایکسپیکٹڈ بھی تھا کہ وہ مارکٹ میں آئے گا ابھی اس نیوز کے آنے کے بعد مارکٹ نے ایک ریٹیلیٹ کیا ہے اس کے بعد ساری جتنے بھی ہمارے پاس جو بٹکوائن کی پرائسز ہیں یا جتنے بھی آرڈ کوئن ہیں ان سب کی پرائسز نیچے کی طرف ڈراؤپ ہو گئی ہیں ابھی وہ نیوز میں کتنی زیادہ سٹرنٹ ہے اس بھی بھی ہم بات کریں گے اس کے علاوہ بہت ساری نیوز آ رہے ہیں وہ بھی میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے ہے بٹکوائن کی جو شورٹ ٹم کیلئے پرائسز ہیں یا اس کے علاوہ بٹکوائن کی جو لانگ ٹم کیلئے پرائسز ہیں اس بھی بھی ہم بات کریں گے کل میرے ایک دوست نے کمنٹ میں ایک پوچھا تھا کہ میں ابھی 300 ڈالر لاؤس میں ہوں میں ابھی کیا کروں میں اس کو کچھ سجیشن بھی دوں گا اور اسپیشلی اس کو اپنا فوٹفولیو بھی دکھاؤں گا کہ کل کی عساب سے آج میرا فوٹفولیو کتنا زیادہ ڈکریس ہوا ہے اور میرا کیا سٹیٹیجی ہوگی کہ میں اپنی جو رسک ہے اپنی جو لاؤسز ہے اس کو میں کیسے منمائز کر سکتا ہوں تو لاسٹ میں ہم اس کو بھی ڈسکس کریں گے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کرو اس ویڈیو کو بھی لائک کرو اگر آپ کا کوئی 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 ہے تو آپ کوئی 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 کر سکتا ہے تو چلو سٹارٹ کرتے ہیں اپنے ویڈیو کو پہلے اگر ہم بات کریں بیٹکوائن کی پرائسز کے بارے میں تو بیٹکوائن کی پرائسز ڈروپ ہو گئی 45000 ڈالر سے اوپر ٹیٹ ہو رہی تھی اور پھر اچانک سی اس کے پرائسز 43000 ڈالر تک نیچے آ گئی اس کے ساتھ ساتھ ایتھرین کے پرائسز تھی وہ بھی ڈروپ ہو گئی اور جتنے بھی ہمارے بات جو میجر کرپٹو کرنسی ہے اس کے پرائسز بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بیٹکوائن کی پرائسز میں صرف 5% ڈکریز آیا ہے لیکن ہمارے بات جتنے بھی آلڈ کوئن ہے لارچ کرپٹو کرنسی ہے اس میں 10% سے زیادہ ڈکریز آئے ہیں اور یہ اس طرح ایکسپیکٹڈ بھی تا کیونکہ جب بیٹکوائن کے پرائسز نیچے جاتی ہے تو پھر اس کے بعد آلڈ کوئن کے بھی پرائسز نیچے کی طرف جاتی ہے لیکن دیکھنے والی چیز یہ ہے کہ یہاں پہ آپ ڈومینس دیکھ سکتے ہیں کہ بیٹکوائن کے جو ڈومینس ہے وہ 40 پہ آگئے ہیں اور یہ آلڈ کوئن کے لیے ایک اچھی نیوز ہے یہ بھی میں آپ لوگوں کو سمجھاتا ہوں ابھی اگر ہم بیٹکوائن کی تھوڑی سی انالیسز کریں تو یہ بیٹکوائن کے ہمارے پاس چارٹ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا بڑا کینڈل بنایا تھا کل بیٹکوائن کے پرائسز نے اور مسلسل اس کے پرائسز ڈواپ ہو گئی لیکن اس لیول پہ اس کو پھر سی تھوڑی سی سپورٹ ملی ہے ابھی پوسیبیلیٹی ہے کہ اس کے بعد اس کے پرائسز پھر سی چلی جائے لیکن ہم تو یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ بیٹکوائن کے پرائسز جہاں سے اس کو سپورٹ ملے گا اور اس کے بعد اس کی پرائسز اوپر کی طرف جلی گئی لیکن نہیں ہوا ابھی ہمارے پاس جو نیکس سپورٹ لیول ہیں وہ ہمارے پاس یہ ہے آپ اس لیول کو دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ لیول ہیں یہ ہمارے پاس یہاں پہ نیکس سپورٹ لیول ہے یہ ہے فورٹی ٹو تاؤزن ڈالر ہمارے پاس ایک سپورٹ لیول ہے اور یہاں پہ اس کو سپورٹ مل سکتا ہے اگر اس لیول کی بھی بریک اوٹ ہو جاتی ہے تو پھر ہمارے پاس جو نیکس لیول ہیں وہ ہمارے پاس ہے فورٹی تاؤنڈ ڈالر تو وہ ہمارے پاس ہے تقریباً یہ فورٹی تاؤنڈ ڈالر یہ لیول ہمارے پاس ہے یہ ہمارے پاس ایک نیکس سپورٹ لیول ہو سکتا ہے لیکن بیٹکوائن کی پرائسز یہاں تک پہنچ گئی اس کے بعد اس نے ریزیسٹنس کیوں ملی اس پہ ہم بات کریں گے اگر ہم 200 موینگ ایوریج کو دیکھیں اچھا تو یہ ہمارے پاس ہے ایک 200 موینگ ایوریج 200 موینگ ایوریج انتہائی ضروری ہے دیکھو یہ جب کینڈل سی اوپر ہوتا ہے تو مارکٹ نیچے کے طرف ہوتی ہے اور یہ ازا ریزیسٹنس لیول شو کرتے ہیں کام کرتے ہیں اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس ابھی جو بیٹکوائن کو یہاں سے ایک ریزیسٹنس مل گئی اور پھر سے اس کے پرائسز نیچے ضروری ہے لیکن یہاں پہ اگر ہم بات کریں تو یہاں پہ اس کی موینگ ایوریج کرنورجٹ ہے وہاں بھی بھی آپ دیکھ سکتے کہ یہاں پہ ہمارے پاس ایک بیارش کروس ہو گیا ہے دلی چارٹ کے اور یہ بالکل بھی بیٹکوائن کے پرائسز کیلئے اچھی بات نہیں ہے یہ بیٹکوائن کی پرائسز کو نیچے کی طرف دکیل سکتے تھے کل میں نے آپ لوگوں کے ساتھ ویڈیو میں یہ شیئر کیا تھا کہ یہ ہمارے پاس ایک بیارش کروس ہے اگر یہ سیکسیسپل ہو جاتا ہے جیسے یہاں پہ سیکسیسپل ہوا تو پھر بیٹکوائن کے پرائسز نیچے کی طرف جا سکتی ہے لیکن یہاں پہ اگر ہم ویکلی کے بات کریں لانگ ٹرم کی بات کریں تو ویکلی چارٹ پہ ہمارے پاس ایک بولش کروس ہوا ہے لانگ ٹرم کیلئے ایک بولش کروس ہوئے ابھی یہ جو ٹیمپریری نیچی کی طرف پرائسز آگئی ہے یہ ایک نیوز کی وجہ سے آئی ہے اس پہ میں سمجھاتا ہوں یہ کروس آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس ایک بولش کروس ہے ایک بولش کروس ہے لانگ ٹرم کیلئے ہم بہت آگے بیٹکوائن کی پرائسز جا سکتی ہیں ابھی اس کی پرائسز نیچی کی طرف کیوں آئی اس پہ ہم بات کرتے ہیں جو نیوز ہے اس کو ہم شیئر کرتے ہیں آپ لوگوں کے ساتھ اچھا تو کل مارکٹ میں یہ نیوز آیا تھا میں نے پہلے بھی آپ لوگوں کے ساتھ بات کی تھی کہ فیفٹین سکسٹین مارس کون جو کہ یونائٹس ٹیٹ کا جو سنٹرل بنک ہے فیڈر لیزر اس کی بورڈ میٹنگ ہونے والی تھی اور وہاں پہ وہ اپنی مانیٹی پولیسی بناتے ہیں مانیٹی پولیسی کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو مارکٹ میں جو منی ہوتی ہیں اس کو مینج کرتے ہیں اس کو کنٹرول کرتے ہیں دیکھو انفلیشن کو کنٹرول کرتے ہیں ابھی جو سی پی آئی ریپورٹ تھا اس کے بارے میں بھی میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی تھی کنزیومر پرائس انڈکس کنزیومر پرائس انڈکس ہمیں یہی ریپریزنٹ کرتے ہیں کہ ملک میں مینگائی کتنی ہے ملک میں انفلیشن کتنی ہے ابھی اگر ہم بات کریں تو یونائٹس ٹیٹ میں جو انفلیشن ہے وہ سیون پوائنٹ فائو پرسنٹ سے اوپر چلی گئی ہے جو کہ دوہزر بیس کی اگر ہم بات کریں دوہزر انیس کی تو وہاں پہ ٹو پرسنٹ تھی اسی کو کنٹرول کرنے کے لیے مینگائی کو کنٹرول کرنے کے لیے جو فیڈلیزر ہیں وہ مالیٹی پالیسی بناتا ہے اور انٹرس ریٹ کو بڑھا دیتی ہے اس نے مارچ میں جو انٹرس ریٹ تھا وہ زیرو پائنٹ ٹو فائو پرسنٹ بڑھا دیا اور ابھی جو آنے والا میٹنگ ہے اس میں وہ زیرو پائنٹ فائو پرسنٹ بڑھا رہے ہیں ابھی اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو گورمنٹ نے اور جو سرنٹرل بینگ نے جو کرزی دیئے تھے لوگوں کو جو کرزی دیئے تھے اور جو کم نیس کو کرزی دیئے تھے وہ وہ واپس منگا رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم وہ جو منی ہے وہ لیکویڈیٹی ہے وہ مارکٹ سے ہتم کرے تاکہ جو فلو آف منی ہے جو سپلائی آف منی ہے مارکٹ میں وہ ڈیکریز ہو جائے اور جب کسی بھی چیز کی سپلائی رہی ہے گریز ہو جاتی ہے پھر اس کے بعد اس کی ویڈیو انکریز ہو جاتے ہے جب آبیسلی جب وہ کم نیس کو جو ان لوگوں نے لانگ دیا تھا اگر وہ وہ واپس لے رہے ہیں تو آبیسلی کم نیتو کم نیتو اپنی ایکسپینشن کی تھی یا تو اس کو شٹاک مارکٹ میں انویسٹ کیا تھا یا تو اس کو بیٹ کوئن میں انویسٹ کیا تھا یا تو اس کو ریال سٹیٹ میں انویسٹ کیا تھا ابھی اگر سٹیٹ بنگ یا سنٹرل بنگ جب اس سے واپس مانگ رہا ہے تو وہ لوگ کیا کریں گے کہ وہ جتنی اس کی جو ریل سٹیٹ میں انویسمنٹ ہے سٹاک مارکیٹ ہے بیٹ کوئن میں جتنی انویسمنٹ ہیں وہ اس کو بیج دیں گے اور اس کو ریپے کریں گے اسی وجہ سے مارکیٹ نیچے کے طرف جاتی ہے کیونکہ مارکیٹ میں ہمارے پاس لیکویڈٹی ہتم جاتی ہے ایک اس کے ساتھ ساتھ جو فیڈل ریزر ہے وہ کہتے ہیں کہ فیڈل ریزر آفیشلی آفیشل پلین ٹو شرنک بیلنس شیٹ بائن نائن ٹی فائو بیلنڈ ڈالر آمنت ابھی وہ کہتے ہے کہ ہر ایک مندے ہم نائن ٹی فائو بیلنڈ ڈالر کی جو بیلنس شیٹ ریڈکشن کریں گے اس میں بھی میں نے آپ لوگوں کو سمجھایا تھا ابھی جو فیڈل لیزر ہے اس کا جو سنٹرل بینکیں اس کی جو بیلنس شیٹ ہے اس میں تقریبا نائن ٹریلین ڈالر کے اسٹ پڑے ہوئے ہیں اسٹ کا کا مطلب یہ ہے ٹریلی بیل ہے یا بورنڈ ہے ابھی ٹی بیل ہمارے پاس کیا ہوتے ہیں دیکھوں جب گورنمنٹ ہوتی ہے کوہرمینٹ اپنے ایکسپینڈیچر کو پورا کرنے کے لیے اپنے اہراجات کو پورا کرنے کے لیے سنٹرل بینک سے کرزے لیتے ہیں یہ گورنمنٹ کیا کہتے ہیں ٹی بیل ایشو کرتے ہیں جیسے شایر ہیں ٹی بیل ایک سے پیٹ کٹ ہوتا ہے وہ سنٹرل بیل کو وہ دیتے ہیں اور سنٹرل بینک اس کو کرزے دے دیتے ہیں ابھی وہ سنٹرل بینک کیا کہتا ہے سنٹرل بینک کہتا ہے کہ ملک میں مہنگائی بہت زیادہ بڑھ گئی ہے ابھی ہم اپنے ٹی بل ہیں ابھی ہم واپس آپ کو دے رہے ہیں ہمیں پیسے دے دوں ابھی وہ نائنٹی فائو بیجن ڈالر وہ پیسے گورمنٹ سے مانگے گی اور جن کمپنیوں کو جس بینکوں کو اس نے کرزی دیتے وہ کرزی بھی اس کو واپس لے رہے ہیں تو آبیسلی اس سے مارکٹ کی لیکویڈیٹی ہتم ہو جائ ہوتی ہے تو جتنے بھی ہمارے پاس فنانشل مارکٹ ہے سٹوک مارکٹ بھی کل گر گیا تھا فور پوائنٹ فائو پرسن سٹوک مارکٹ بھی گر گیا تھا تو سٹوک مارکٹ اور جتنا بھی ہمارا پاس جو فنانشل مارکٹ ہے وہ اس کو رسپانس دیتا ہے تو اسی نیوز کی وجہ سے اس کی پرائیسز گر گئی تھی تو آپ کو یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ ہمارا پاس جو مانٹی پولیسی کیا ہے انفلیشن ریٹ کیا ہے اور بیلنس شیٹ ریڈکشن کیا ہے اس میں سمج جانتہائی زیادہ ضروری ہے اور ابھی ایک میٹنگ صرف دوزر بائیس میں ہو گیا ہے اس کے ساتھ ساتھ اس کے پانچ چے میٹنگ اور آنے والے ہیں ہر ایک میٹنگ میں وہ انٹرس ریٹ کو بڑھائیں گے تو یہ بیٹکوائن کی پرائیسز کسی بھی سٹوک مارکٹ کے پرائیسز کے لیے بھی اچھی بات نہیں ہے اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں بہت سارے لوگوں نے فورٹی فائو تاؤزن ڈالر پر بیٹکوائن کو لانگ کیا تھا اور اسی لانگ پوزیشن کی وجہ سے بیٹکوائ قریباً یہاں پی فور ہنڈیڈ ملین ڈالر کی لیکویڈیشن ہوئی ہے پچھلی چوبیس گنٹوں میں تو آپ سب لوگوں سے گزارش ہے اگر کوئی فیوچر ٹیٹنگ کرتا ہے دیکھو آپ نے سٹوپ لوس کو ضروری یاد رکھنا ہے اگر آپ ہنڈیڈ ڈالر کی ایک ٹریڈ لگاتے ہیں اس میں سے اگر آپ کو ٹھین ڈالر کا لوس ہوتا ہے تو کوئی بات نہیں سٹوپ لوس اتہائی ضروری ہے رسٹ منیجمنٹ ہے لیکن اگر آپ کو سوڈ ڈالر کا لوس ہو جات ہے تو آپ کو بہت زیادہ لوس ہوگی تو سٹوپ لوس کو اپنی ضروری یاد کرنے اس کے لئے اگر ہم مارکٹ کی سنٹیمنٹ کے بارے میں بات کریں تو مارکٹ کی سنٹیمنٹ آج بلکل اچھی نہیں ہے مارکٹ پھر سے فیر میں چلا گیا پچھلی کئی ہفتوں سے مارکٹ اچھا فر فارم کر رہا تھا اور ایک نیوٹل اس میں چلا گیا تھا ایک برگریڈ میں بھی چلا گیا تھا لیکن مارکٹ ابھی پھر سے فیر میں چلا گیا ہے اور یہ اچھی بات نہیں ہے اور یہ ایک بہت بڑا نیوز ہے جو ن اس کی گرامی نیچے کے طرح آگئی ہے اس کی گرامی نیچے کے طرف آگری ہے تو بالکل یہ اچھی بات نہیں ہے اس کے علاوہ بات کریں بٹکوائن کی مارکٹ کی براہ میں بات کریں کیونکہ ابھی ہمارا پاس جو بولیٹیل سیچویویشن بن رہا ہے جو بلیٹ eligز نفرardon ہے آ رہے بیٹکوائن کی نیٹورک کیا ہے بٹکوائن کی جو لوگ مائننگ کرتے ہیں مائنگ مชین لگاتےiece وہ بیٹکوائن کی جو نیٹورک wtけ اس کو ContribeVE کرتے بکوز جو مائنر ہوتے ہیں وہ transaction کو ویلیڈیٹ کرتے ہیں اس کو ویریفائی کرتے ہیں پورا نیٹ ورک بناتے ہیں اور ہیش ریٹ کیا ہے ہیش ریٹ ہے نمبر آب جو ابھی ہیش ریٹ کیا ہے یہ جتنی کمپیوٹر لگاتے جو مائنر ہے اس کی جو مائننگ پور ہے جو کمپیوٹن پور ہے اس کو ہم ہیش ریٹ کی ذریعی کلکولیٹ کرتے ہیں پچھلے جولائی سے لے کر جو جولائی میں کریش ہوا تھا چینہ نے جب کمپلیٹ بین لگایا تھا اسی بات مسلسل اس کی ہیش ریٹ انکریس ہو رہا ہے تو یہ ہمیں یہی ریپریزنٹ کرتے ہیں کہ بیٹکوائن کی ابھی تک جو نیٹ ورک ہے وہ مضبوط ہے بیٹکوائن بہت جلد ریکیوری کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر ہم نیٹ ورک ڈیفیکلٹی کے بات کریں اچھا اس کے علاوہ ہم نیٹ ورک ڈیفیکلٹی کے بات کریں تو نیٹ ورک کی جو ڈیفیکلٹی ہے وہ بھی انکریس ہو رہی ہے ابھی نیٹورٹ ڈیفکلٹی کا مطلب یہ ہے کہ ریلیٹور میشنر اپ ہاو ڈیفکل ایٹس ٹو مائن نیو بلوک پور بلوکچین آپ جب ایک بلوک کو ویریفائی کریں گی وہ دوسرا بلوک ہوگا وہ اس سے زیادہ ڈیفکل ہوگا پھر دوسرا بلوک ہوگا اس سے زیادہ ڈیفکل ہوگا ٹو ویریفائی دیٹ بلوک کیوں کہ اگر یہ ڈیفکلٹی اگر ڈیکریز ہوگی تو پھر اس بلوکچین کو اس بلوک کو آسانی کے ساتھ منپلیٹ ہو سکتے اس کو ایکسپلائٹ کر سکتے ابھی اس کی ڈیفکلٹی کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی ڈیفکلٹی مسلسل انکریز ہو رہی ہے تو یہ بیٹکوائن کے لیے ایک بہت اچھی بات ہے جتنی ہی ڈیفکلٹی انکریز ہوگی اتنی ہی بیٹکوائن کی جو نیٹورک ہے وہ سیکیور ہوگی اس کے علاوہ ہم بات کریں ایک نیوز کی لانگ ہیش ایک بہت بڑا اورگرنیزیشن ہے جس نے پارٹنرشیٹ ہی ہے تیرا فارم جو تیرا فاؤنڈیشن ہے اس لیپ کے ساتھ ٹو ایکسیلیریٹ ویپ تری ڈیولپنٹ آن تیرا ابھی جو لونہ ہے تیرا لونہ ہے یا اس کے علاوہ اس کو سٹیبل کوئن ہے یو ایس ٹی ابھی جو ہمارے پاس لونہ فاؤنڈیشن ہے یا لونہ ایکسیسٹم ہے تیرا ایکسیسٹم ہے یہ بڑی تیزی کے ساتھ اینکریس ہو رہے ہیں ابھی انہوں نے اس کے ساتھ بھی پارٹنرشپ کیا ہے ابھی بہت زیادہ پرگرام ہوں گے باقیدہ کلاسیس ہوں گے ٹویل وی کا ایک پرگرام ہے وہاں پہ جتنی بھی لوگ جو کہ لونہ فاؤنڈیشن پہ تیرا فاؤنڈیشن پہ جو اپنی ڈیسٹرلائز اپکیشن بناتے ہیں ویپ تری پہ کام کرتے ہیں ویپ تری ڈیولپینٹ پہ کام کرتے ہیں وہ یہاں پہ آئیں گے کھٹیبیوٹ کریں گے ایمین اگر کوئی یہاں پہ ڈیسٹرلائز اپکیشن بناتے ہیں تو تیرا فاؤنڈیشن کی طرف سے زیرو پوائنٹ فائیو ملین ڈالر اس کی فنڈنگ بھی کی جاتے ہیں تو یہ ایک بہت اچھی بات ہے تیرا کی فیوچر کیلئے ابھی اگر ہم بات کریں تیرا نے جو اپنی سٹیبل کوئن ہے یو ایسٹی اس کی ریزرو جیسے ہمارے پاس ہے یو ایس ڈی ٹی تو اس کی بیک میں کیا ہے ایک ڈالر ہے بینک پہ بڑے ہیں ابھی جو تیرا ہمارے پاس تیرا ایک سٹیبل کوئن ہے وہ یو ایس ٹی ہے ابھی یو ایس ٹی کا کام کیا ہے یو ایس ٹی ہمارے پاس ایک سٹیبل کوئن ہے ٹاپ ٹھونٹی کرنسی میں آ جاتی ہے اور اس کا جو موڈل ہے وہ بھی میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا تھا اس کو بیک میں رکھنے کے لیے یعنی اس کی ریزرو کو میں رکھنے کے لیے ابھی بیٹکوئن ہے اور لونہ اس کی بیک میں جو تیرا ایک سٹیم ہے وہ رکھتے ہیں ابھی جو تیرا فاؤنڈیشن جو لونہ فاؤنڈیشن گارٹ ہے اس نے اور بیٹکوئن کو ہری دے ہیں تقریبا ابھی اگر اس کی جو اوفیشل ٹویٹ ہے وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں یہ تقریبا ٹو ترٹی ملین ڈالر کی اور بیٹکوئن ہری دے ہیں ابھی اس کو آپ فیرفائی بھی کر سکتے ہیں یہ ہے ہمارے پاس یہاں پہ ہمارے پاس یہ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارے پاس کیا ہے یہ ہمارے پاس اس والٹ کا ایڈریس ہے جہاں سے اس نے ہری دے ہیں یہاں سے آپ نے اس کو کوپی کرنا ہے اور یہاں پہ آپ کو آنا ہے اچھا تو یہاں پہ آپ کو آنا ہے بلوکچین ایکسپلورر پہ ہمارے پاس یہ ہے بلوکچین ایکسپلورر پہ آنا ہے اور یہاں پہ آپ ایسیلی اس کو ویریفائی کر سکتے کہ یہ ٹرانزیکشن صحیح ہوا ہے یا ٹرانزیکشن نہیں ہوا ہے اس والٹ میں کتنی زیادہ بیٹکوائن پڑے ہیں آپ اس کو بھی آسانی کے ساتھ ویریفائی کر سکتے ہیں تو یہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے اس ایڈریس کو پیسپ کرنا ہے اور یہاں پہ آپ نے انٹرپریس کرنا ہے تو یہ آپ کے پاس ساری انفرمیشن آ جائے گی کہ آچھا یہ ہمارے پاس آگئی آپ اس ایڈریس کو دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ابھی تک تقریباً ایک آسٹھ ٹرانزیکشن ہو گئے ہیں اور اسی والٹ میں ابھی تک پینتیس ہزار ست سو ستا سٹھ بیٹکوائن پڑے ہوئے ہیں اگر آپ اس کو یو ایس ٹی میں ڈالر میں چینج کرتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ون پوائنٹ سکس بیلین ڈالر کے قریب یہاں پہ لونہ فاؤنڈیشن نے اس کو ہرید آئے ہیں ابھی اس کے جو فاؤنڈر ہے دکان نے اناؤنسمنٹ کیا ہے کہ ہم ٹین بیلین ڈالر کے بیٹکوائن ہریدیں گے اور یہ بیٹکوائن کی پرائسز کو بہت اوپر لے کے جا سکتی ہے ابھی اگر ہم بات کریں میکرو سٹیڈیجی فرم کی تو اس کے پاس تقریباً ہے ایک لاکھ انتیس ہزار بیٹکوائن ہے جو کہ کل اس نے چار ہزار بیٹکوائن ہریدے ہیں اس کے علاوہ جو ہمارے پاس ٹیسلا ہے اس کے پاس ترہ تالیس ہزار بیٹکوائن ہے اور ترد نمبر پہ ہمارے پاس جو ہے وہ لونہ فاؤنڈیشن گارڈ ہے یہی فاؤنڈیشن ہے اس کے بعد ابھی تک پین تیس ہزار بیٹکوائن ہے اور یہ ٹین بیلین ڈالر کے اگر یہ بیٹکوائن ہریدیں گے تو یہ فرسٹ ہمارے پاس سب سے بڑا بیٹکوائن ویل بن جائے گا اور یہ بیٹکوائن کے پریسز کو بہت ہائی اوپر لے کی جا سکتی ہے اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں اچھا ابھی ہم بات کریں نیئر پروٹوکول کے بارے میں نیئر کوئن ہے ٹوپ ٹوپ ٹوٹی کرپٹو کرنسیز میں آتی ہے لارچ کرپٹو کرنسی ہے ایک بہت اچھا بلوکشن ہے اس کی بہت زیادہ یوز کیسز ہیں ابھی اس نے دوزر بائیس میں بہت زیادہ فنڈ ریزنگ کی ہے پہلے اگر ہم بات کریں دوزر بیس میں دوزر اکیس میں اس کی جو ویلیو تھی وہ سیکس ڈالر تھی پھر اس کی بات اس کی پرائیس بہت ہائی چلی گئی لیکن اس نے ایک ریٹریسمنٹ کی ہے ابھی سکسٹین ڈالر پہ ابھی ٹیٹھ ہو رہی ہے ابھی بھی اپنی آل ٹیم ہائی سے اپنی جو دوزر اکیس کے مقابلے میں ابھی بھی ون فیفٹی پرسنٹ اس میں انکریز آیا ہے ابھی اس نے کیا کیا ہے کہ تری فیفٹی میلین ڈالر کی فنڈ ریز کی ہے اپنے ایکو سسٹم کو بڑھانے کے لیے تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے ابھی اس نے جو فروری میں ون فیفٹی بلین ڈالر کی ایک اور فنڈ ریز کی تھی تو یہ نیئر کی جو پرائیسز سے اس کو اوپر لے کی جا سکتے ہیں کیونکہ آپ نے جب بھی کسی بھی ایکو سسٹم میں انویسمنٹ آ جاتے ہیں تو اس کے بعد اس ٹوکن کی جو ڈیمانڈ ہے ڈیمانڈ بڑھ جاتی ہے ڈیمانڈ بڑھنے کی وجہ سے اس کی پرائیسز بڑھ جاتی ہیں تو یہ ہمارے پاس ہو گئی اس کے علاوہ جو میٹنگ ہونی والے ہیں جو کانفرنس جاری ہے جو کہ میامی میں بٹکوین کی ایک بہت بڑی کانفرنس ہونی والی ہے اس میں بہت سارے لوگ آنے والے تھے لیکن جو ای ای سیلویڈور کی جو پریزیڈنٹ تھی جو بکیلی اس نے انویسمنٹ کیا کہ ای نوٹ بی ایبل ٹو پٹسپیٹ اند این گوئنگ بٹکوین کانفرنس تو یہ اچھی بات نہیں ہے کیونکہ ہمارے پاس جو ای ای سیلویڈور کا جو پریزیڈنٹ ہے وہ ای ای سیلویڈور ہمارے پاس وہ پہلی کنٹری ہے جس نے بٹکوین کا اپنا لیگل ٹینڈر بنائے ہیں تو اس کی حاضری ضروری تھی ایک اہم تھی لیکن وہ نہیں آئے کیونکہ وہاں پہ خود بھی سٹیٹ آپ ایمرجنسی ہے ای ای سیلویڈور میں اسی وجہ سے وہ نہیں آئے لیکن کانفرنس ابھی جاری ہے سکس اپریل سے لے کر نائنٹ اپریل تک یہ کانفرنس ہے جو کہ بٹکوین کی ہسٹری میں سب سے بڑا کانفرنس ہے اور یہاں پہ ایک بہت بڑے اناؤنسمنٹ ہونے والے ہیں تو یہ تھی بٹکوین کے بارے میں کچھ بالومات تھی جو میں نے مارکٹ کے بارے میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی ابھی میں آپ لوگوں کے کچھ کوششن جو تھا ایک بھائی کا کہ 300 دونر کا اس کا لاؤس ہے ابھی وہ اس صورت میں کیا کرے پہلے میں آپ لوگوں کے ساتھ اپنا فٹولیو شیئر کرتا ہوں کہ میرا فٹولیو کتنا زیادہ ڈیکریس ہوئے ہیں آپ یہ دیکھ سکتے کہ کل میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا تھا اپنا فٹولیو جو کہ تقریباً 3500 ڈالر تھا اور میں ابھی بھی فروفٹ میں ہوں کیونکہ میرا جو فٹولیو منیجمنٹ ہے بہت اچھا ہے میں جب کوئن کو ہریتا ہوں تو اس کو بہت زیادہ لو پرائز پر ہریتا ہوں اور پھر جب وہ اپنا آل ٹیم آئی بناتا ہے تو وہاں بھی میں اس کو بیج دیتا ہوں نورملی میں پانچ چی مہینے اس کو اپنے ساتھ رکھتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرا جو فٹولیو ہے وہ بھی تقریباً دو سو بیس ڈالر سی زیادہ اس میں ڈیکریز آیا ہیں تو ابھی تک میں نے کوئی بھی سلنگ نہیں کی ہے میں اس کو ہولڈ رکھتا ہوں کیونکہ بیٹکوائن کی ابھی ہمارے پاس بیٹکوائن کی جو کریکشن ہے یہ شورٹم ہے لانگ ٹم کے لیے بیٹکوائن بولش ہے کیونکہ تیرا فاؤنڈیشن اس کو بائی کر رہے ہیں میکرو سیڈیجی فرم اس کو بائی کر رہے ہیں اسٹیٹیوشنل نیمانڈ بڑھ رہی ہے میامی میں اس کی سب سے بڑی کانفرنس ہونے والی ہے اس کی جو نیٹورک ڈیفیکلٹی ہے وہ آل ٹیم ہائی پی چلے گیا ہے اس کی ہیش ریٹ آل ٹیم ہائی پی ایک تو کوئی بھی ایسی نیوز نہیں ہے جس کے وجہ سے بیٹکوائن نیچی کے طرف آجے لیکن ابھی جو فیڈرل لیزرڈ کے طرف سے جو نیوز آ رہے ہیں یہ شورٹم کیلئے بیٹکوائن کے فرائسز کو ایفیکٹ کر سکتے ابھی ہم دیکھتے کہ ہمارے بار جو فل کا ڈاٹ ہے اس میں تقریبا میں 29% لاؤس میں چلا گیا ہوں ابھی کارڈانو میں بھی 26% لاؤس میں ہو لیکن اس کے علاوہ میں جو لونہ ہے اس میں 127% ابھی بھی میں پروفیٹ میں ہوں ایتیریا میں بھی میں پروفیٹ میں ہوں پولیگال میں بھی میں پروفیٹ میں ہوں اسی وجہ سے آج بھی میں تقریبا 800$ سے زیادہ پروفیٹ میں ہوں کیونکہ میں نے جو فوٹ پولیو بنایا تھا اس لیے میں آپ لوگوں کو بھی کہتا ہوں اگر آپ لانگ ٹپ کیلئے ہولڈ رکھنا چاہتے اگر آپ فوٹ پولیو بنانا چاہتے تو ہمیشہ اچھے کوئن کو سلیکٹ کرو کیونکہ میں نے جب مارکٹ نیچے کی طرف جاتے کریش پہ چلی جاتے جب مارکٹ میں ایکسٹریم فیئر ہوتا ہے تب آپ نے بائے کرنے اور جب مارکٹ میں ایکسٹریم گریٹ ہوتا ہے تب آپ نے اس کو سل کرنے تو یہ تھی ایک بیٹر سریجی کہ آپ پروفولیو کو کیسے منیج کر سکتے تو یہ تھی ایک دیٹیل دسکرشن بہت تک کرپٹو کرنسی مارکٹ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگتے تو اس ویڈیو کو لائک کرو کمنٹ کرو اور اس چینل کو بھی سبسکرائب کرو ملتے ہیں دوسری ویڈیو خدا حافظ